یا لیلہی خط بے قلبی لرشاہی اشراقت نفسی بے نور من خور اللہ اولاد جیسی نعمت عطا کرے بیٹا ملے تمہیں ٹھائیاں بانٹ کر کے اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اگر ہمیں اور کوئی خوشی اور مسرط ملے تو اس کا بھی اظہار کیا جاتا ہے اور شریعت میں کسی بھی مسرط اور کسی بھی خوشی کے ملنے سے جو مشروع طریقہ ہے جو شریعت میں محمود ذریعہ ہے اور ناجائز نہیں ہے اس طریقے سے اظہار فرحت کیا جا سکتا ہے آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ روزہ رکھ لیں اللہ کا شکرانہ ادا کریں نوافل کی کسرت کریں اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر اپنے قول سے عمل سے رویے سے شکریہ ادا کریں اپنے دوستوں کو کھانا کھلائیں اپنے دوستوں کی دعوت کریں لوگوں میں غرابہ میں مساکین میں کچھ بانٹ دیں بہت سارے طریقے ہیں مسرطوں کے اظہار کے اور مختلف خوشیوں کے مواقع پر مسرطوں کے اظہار کے مختلف طریقے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں بیٹا پیدا ہو تو عقیقہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے یہ مسرط کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح آپ شادی کرتے ہیں تو ولیمہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے ولیمہ بھی مسرط کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مشروع طریقہ ہو شریعت اس پر قدرن نہ لگاتی ہو اس کی ممانعت موجود نہ ہو تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے عقیقہ بھی کریں لیکن آپ بٹھائی بھی بانٹ دیں آپ غرابہ کو صدقہ و خیرات بھی کریں اس خوشی میں آپ کسی سے کرز لینا ہے تو اس کو معاف کرنے اللہ نے اولاد دی ہے تو اس خوشی میں اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے عمر خیر کے زمرے میں آنے والی ہر شہر آپ کر سکتے ہیں تو جب کوئی خوشی ملے کوئی مسرط ملے تو اس پر اظہار فرحت ہونا چاہئے اور اس کی تلقین کی گئی ہے یہاں فرمایا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہئے انہیں فرحت اور مسرط و بشاشت کا اظہار کرنا چاہئے تو میں کہتا ہوں اگر کوئی رحمت ملے تو خوشی کرنی چاہئے اور اگر رحمت للعالمین مل جائے کوئی فضل ملے تو خوشی کرنی چاہئے اور اگر فضل کبیر مل جائے تو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا میں کہتا ہوں ساری زندگی اس پر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں حق کے شکر پھر بھی ادا اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے وجود بھی حضور کی برکت سے قائم ہے ہم مارز وجود میں نہ آتے اگر حضور تشریف فرمانا ہوتے اس کائنات کی علت غائی ذات رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ تمہارے باستے پیدا کیا گیا مولانا زفر علی خان کیا خوب کہا سب کچھ تمہارے باستے پیدا کیا گیا سب غائیتوں کی غائیت اولہ تم ہی تو ہو سب غائیتوں کی غائیت اولہ تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو تو ساری خوشیاں ساری مسردتیں جو ہمیں میسر ہیں حاصل ہیں یہ اس نعمت کبرہ کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں اس لیے ہم سر سے لے کر پون تک حضور علیہ السلام کے احسانات کے کرس تلے دبے ہوئے ہمارا ایک اقبال مکروز ہے حضور علیہ السلام کے احسانات کا تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہ ہوں ہمیں چاہیے کہ بارہ نبی اللہ وآل کو اور اس کے علاوہ بھی پیر کے دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے تو پوچھا گیا حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں کالا فی ہے وہ لد تو کہا اس میں میری ولادت رہی تھی تو کسرت نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ مالک تُو نے یہ نعمت ادا کی اگر یہ نعمت نصیب نہ ہوتی تو ہمیں خلط وجود ہی نہ دیا جاتا اللہ کی حضور کسرت کے ساتھ سجدے کریں اور اس کا شکر ادا کریں باقی مجالس کے ذریعے حضور کے ذکر کی محافل کا ان اعقاد کرنا یہ بھی مشروع ہے شریعت اس کی بھی حوصلہ افضائی کرتی ہے حوصلہ شکنی نہیں کرتی بلکہ صحابہ کے عمل سے سنت سے طریقے سے ثابت ہے مختلف قطبہ حدیث میں روایت ہے صحابہ میں بھی ہیں حضور تشریف فرما تھے حجرہ انور میں اور صحابہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے حضور تشریف لائے اور فرمایا ما آج لاسا کن صحابہ کیوں بیٹھے ہو تمہارا مقصد جلوس کیا ہے اس جلسے کا ان اعقاد کیوں کیا ہے تم نے ما آج لاسا کن تمہارے اس جلسے کا مقصد کیا ہے تو صحابہ نے جو جواب دیا سنیے صحابہ نے ارز کی جلسنا نسکر اللہ ونحمدہ علا ما حدانا للإسلام ومن علینا بکر ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایتِ اسلام دی ہے اس نے ہمیں ہدایتِ اسلام دی ہے اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے ومن علینا بکر آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولنے سننا چاہو تو ان کے لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَمْ بَعَسَفِيْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور اطار کر دی ہے اور اگر اس کا منظوم ترجمہ چاہو تو وہ یہ ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَمْ بَعَسَفِيْنَا مُحَمَّدًا ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور اطار کر دی تو صحابہ نے کہا حضور ہم اس لئے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد بولے اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمائے بات تو سادی سی تھی حضور خوش ہو کے چلے جاتے لیکن حضور رک گئے حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پر قسم دیتے ہو کہ اسی لئے بیٹھے ہو تو ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہی ہے کوئی اور غرض نہیں ہے تو صحابہ نے برجستہ عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی لئے بیٹھیں ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے قسم مانگ لی صحابہ نے برجستہ عرض کی کہ حضور ہم قسم دیتے ہیں ایک ایک شخص نے قسم دی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لئے بیٹھیں ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے جب حضور نے ان سے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پرنے لی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ تم یہاں تھے اور میں حجرے میں تھا اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِقَةَ اور انہوں نے مجھے آکے خبر دی اے پیارے محبوب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے عمل کون سا ہے صحابہ مل بیٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں اسلام ملا اور حضور ملے تو اللہ تعالی جللہ شانہو کہ فرشت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو آکے رب کا پیغام دیا کہ اللہ تعالی اس بات پر ناز کر رہا ہے کہ ان کو نعمت دی گئی تھی کتنے شکر گزار ہیں کہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں اس خوشی میں اس مسررت میں اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے یہ تو شریعت کا مقصود ہے یہ تو شریعت کا تقاضہ ہے حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا اور پھر میرے اور آپ کی آقا و مولا نے مختلف مجالس کے اندر مختلف مواقعے پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگہی دی بلکہ کبھی پوچھا صحابہ من آنا میں کون ہوں اللہ حق با تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمائے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں یہ عریفتیں مجھے دیلی ہیں یہ مقامات رفیہ مجھے نصیب کیے گئے ہیں